باپ بیٹی کا رشتہ بڑا پیارا ہے وغیر وغیر بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کو کی جاتے ہیں لیکن کیا بجا ہے وہ یہ معاشرہ ہوتا ہے جو اس باپ کا جو اپنی بیٹی کے لیے پیار ہوتا ہے اس کو بھی انٹاکسکیٹ کر دیتا ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کے لیے بنایا گیا وہ کسی کا دل نہیں کرتا مرد جتنی زیادہ عورتوں کے ساتھ سوتا ہے تو اس کو چیمپین بولا جاتا ہے جو اگر عورت ہو تو اس کو سلٹ کہہ دیا جاتا ہے یہ معاشرہ نیتنے پینڈو ع عورت میں جاہل ہیں کہ یہ آج بھی اس بات کنی سمجھتے ہیں اور آج بھی اس کا سارے کا سارا جو ملوہ ہے جو کر لے خبر آئی کہ لاہور میں ایک ہسپٹل میں ایک ماں نے دوسری منزل کی کھڑکی سے چھلانگ مار دی اس وجہ سے کہ اس نے تیسری بیٹی کو جنم دیا ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں بیٹی رحمت ہے باپ بیٹی کا رشتہ بڑا پیارا ہے وغیر وغیر بڑی بیاری باتیں آپ کو کی جاتے ہیں لیکن کیا بجا ہے کہ جتنے بھی پیٹری آقل معاشرے ہیں وہاں پر بیٹی کے پیدا ہونے پر کوئی خاص خوشی نہیں منائی جاتی ہے اور ہر ایک کو اندر سے امید یہ ہوتی ہے کہ شاید بیٹا ہو ہمارا اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کے جاتے ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹرن بھی بن سکتے ہیں اور کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہ جو بیہیوئر ہے یہ تقریبا ہمیں ہر معاشرے میں ملتا ہے چائنہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے فیمل فینٹسائیٹ بہت ہوتی ہے وہاں پہ جب انہوں نے موکہ ملا تو انہوں نے زیادہ پیٹے زیادہ ہونے ملا کے انڈیا میں بھی ہوتا ہے مسلمان ملکوں میں بھی ہوتا ہے ایونکہ گوڑوں کے ملکوں میں بھی ہوتا تھا لیکن چونکہ یہ دنیا مردوں نے بنایا اور اس اینگل سے ہم نے یہ دیکھا ہے مجھے یاد آرہا ہے ایک عورت مارچ کے اوپر ایک بڑا سٹراؤنگ پلیکارٹ کسی نے اٹھایا ہوتا ہے اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں لڑکے نے اٹھایا ہوتا ہے اس نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اس لیے ہوں کیونکہ میری پہن یہ کہتی ہے کہ کاش میں لڑکا ہوتی چھوٹے سے جملے میں بڑی سچائی چھپی ہوئی ہے جب یہ سمجھا جاتا ہے پیٹی بوجھ ہے پیٹی پرایا مال ہے پیٹی آپ تمہاری شادی ہوگی ہے وہاں سے تمہاری لاش ہی واپس آنی چاہیے یہ وہ سارے روئیے ہیں جو دیپلی روٹیڈ ہیں پیٹری آکی کے اندر دنیا ہم نے مردوں کے لیے بنایا ہے جب ایک عورت کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دے جاتا ہے کہ اس کی پورے معاشرے کی پورے محلے کی پورے خاندان کی عزت جو ہے اس کے روئیے کے اوپ اس کی وجہ سے بھی آنر کلنگز کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی ہے آنر کلنگز بھی ہوتی ہیں سارا بوجھ جو ہوتا ہے لڑکی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے دوسری طرح یہ باتیں بتائی جاتی ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے یہ کہتی ہے جاتا ہے کہ جی بیٹی تو رحمت ہے بس کیا ہے آپ نے چھوٹ گئے جی آپ کی بچے تو حضرت فاطمہ حضرت محمد کی بیٹی تھی بیٹی تھی اور حضرت محمد ان سے بڑا پیار کرتے تھے حضرت محمد کا کوئی بیٹا نہیں اس سے بھی سبق نہیں سکھا جاتا کہ اس میں صرف مسلمانوں کا رویہ ہی پرابلم نہیں ہے اس میں تو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ بیٹریہ کی ہے وہ بیٹریہ کی اسلام نے انیبل بھی کی ہے تو یہ عورت جو ہے یہ کوئی آئیسولیٹڈ کیس نہیں ہے آپ کسی بھی جو زیادہ ایڈوانس یا زیادہ مورڈنائز کھرانے نہیں ہیں آپ ان کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہر ایک کو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے اور اس میں کلچرل نومز جو ہیں وہ مزید آ جاتے ہیں جو مزید پرابلمائٹک سیچویشن کو بنا جاتے ہیں کہ پیٹی پیدا ہوگی ابھی سے اس کے جہیز کا بندوبست کرنا شروع کر دو ابھی سے اس کے ارشتہ ڈھولنے اور شروع کر دو کیونکہ گل گو گئی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے گل گو گئی اپنے مرضی سے شاتی نہ کر لیں کسی کسی دوسری کاس کے بندے سے یا کسی کافر سے شاتی نہ کر لیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں کیوں ہے اس مہات کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ عورت کو لڑکی کو انسان نہیں سمجھا گیا یہ بات سچ ہے کہ جب ایک بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے شروع میں اگر ان کو خوشی نہ بھی ہوتی تو بڑا سے بڑا کوئی پینڈو قسم کے انسان کیوں نہ ہو اس کو بھی جب وہ ایک ننی سی جان کو دیکھتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے دل میں اس کے لیے پیار ضرور آ جاتا ہے جب وہ ایک چھوٹے سی ایک سال کی بچی لڑکڑا رہی ہوتی ہے تب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میری پوری جو خیرت ہے وہ ننی سی جان کے حوالے ہیں ایسا آپ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ یہ معاشرہ ہوتا ہے جو اس باپ کا جو اپنی بیٹی کے لیے پیار ہوتا ہے اس کو بھی انٹاکسکیٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو بھی پھر وہ سوڑینا تو اس نے اسی معاشرے میں اس معاشرے میں اس کو چھپیاں دینی ہے اس معاشرے میں اس کو کہنا ہے کہ وہ تمہاری لڑکی جو آپ پر آیا تو بٹے کے بات دیں گئے اور تمہاری لڑکی کالیج جا رہی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سوشل ہائرارکی میں آپ کی جگہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ فیمیل انفینٹسائیڈ جو ہے ہمارے ملکوں میں اور جتنے لیسڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ زیادہ ہے یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں فیمیل انفینٹسائیڈ میں خاطرخواہ کمی آئی ہے یہ جدید دور میں اور اسی وجہ سے سیلیکٹیو ابورشن بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی انہوں نے اب ختم کر دیا کہ اگر آپ کو اڈرس ہوں کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹی ہونے والی ہے تو اس کو ابورٹ کرتے ہیں ج انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ان کو اڈرس ہوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ لڑکاؤں نہیں ہیں لڑکیوں نہیں تو پھر وہ جان کے ابورٹ کرواتے تھے کیوں پوری دنیا میں یہ پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کے لیے بنایا گیا اور کسی کا دل نہیں کرتا کہ اس کے گھر پیٹا نہ ہو پیٹی ہو جائے کیونکہ پیٹی ہوگی تو آنر بھی ہوگا جہیز کا پرابلم بھی ہوگا لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑیں گی ایک محاورہ ہے ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے شیرہ دے موت ہوتے ہیں کنے دیکھیں یعنی لڑکے کچھ بھی کر لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا لڑکوں کو کیا ہوتا ہے اور ایون یہ معاشرہ ویسٹ میں بھی پایا جاتا ہے کہ مرد جتنی زیادہ عورتوں کے ساتھ سوتا ہے تو اس کو چیمپین بولا جاتا ہے جو اگر عورت ہو تو اس کو سلٹ کہہ دیا جاتا ہے طرح طرح کے گندے قسم کے انہوں نے محاورے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ تالہ جو ہر چابی سے کھل جائے تو اس تالے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی تالہ یہاں پہ عورت ہے اور چابی جو ہے وہ مرد ہے تو یہ وہ ہمارے دوائی ہیں انفورچنیٹلی اس کا سپیکٹرم ہے ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں کترے کم مسوجنی ہیں لیکن وہ وہاں پر بھی ہے کیونکہ میں نے بہت ساری انگریز عورتوں کو بھی یہ ساتھ کہتے سنا ہے گاش میں لڑکا ہوتی لڑکا ہونے سے شاید زیادہ پاور اور یہی بجائے کہ جو ہمارے آج پہ ہی کے جو فیمنسٹ ہیں وہ فیمیل امپاورمنٹ کی جب وہ بات کرتے ہیں وہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ بی پراؤڈ اویورسیف بینگ او مومن اور یہ ہماری سب کی کلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم ایسا معاشرہ کریں جہاں پہ لوگوں کا جس طرح رنگ نسل کے اوپر نہیں دیکھا جاتا آپ یا جاج نہیں کیا جانا چاہیے جو تھوڑے بیکورڈ پریمیٹیو مواشرے ہیں وہاں پہ رنگ نسل کے اوپر بھی بات ہوتی ہے اس کے اوپر بھی پریفرنس دی جاتی ہے لیکن اس کے اوپر اگر کابو پایا گیا ہے ریسزم کے اوپر تو سیکسزم کے اوپر بھی کابو پایا جانا چاہیے اس کا بھی جیسے میں آپ کوئیتا ہے سپیکٹرم ہے کہ ویسٹ میں قدرے کم مسوجنی ہیں میڈل درمیان کے ملکہ وہاں پہ وہاں پہ اس سے تھوڑی زیادہ مسوجنی ہیں اور جو سب سے بیکورڈ مواشرے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ مسوجنی ہیں اگر آپ نے آرٹیفیشل طریقے سے الٹرساؤنٹ کر کے سیلیکٹیو ابورشن پہ کابو پا لیا ہے جو کہ اچھی بات ہے پایا گیا بہت حد تک اس میں کامیابی ہوئی ہے لیکن اس سے اگلا سٹرپ اب یہ بھی ہے یہ جو آپ نے آنر کنچن بنایا ہے جو آپ نے لڑکے کو پریفرنس دی بھی ہے لڑکے ہونے کو فخر سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کابو پائیں گے تو پھر جا کے آپ کی بیٹیوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی تو اسی طرح یہ لڑکی جس نے تیسری منزل سے چھلانگ مارتی تیسری بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات مزید نہیں ہوں گے آپ اس لڑکی کو دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنا پریشر ہوگا کہ کچھ پیٹا پیدا ہونا چاہیے اگر پیٹا پیدا نہیں ہوا تو اس کو کس قسم کے تانے مارے جاتے ہوں گے حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کا فیصلہ جو ہے وہ مرد کا کر مصوم کرتا اس میں لڑکی کی کوئی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن آج گل کے زمانے میں بھی یہ محاشر اتنے پینڈو اور اتنے جاہل ہیں کہ یہ آج بھی اس بات کو نہیں سمجھتے اور آج بھی اس کا سارے کا سارا جو ملوہ ہے جو بوجھ ہے وہ سارے کا سارا یا مرد الزام جو ہے وہ عورت کھٹ ارادت ہیں تو ہمیں اپنی عورتوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا انہوں نے بھی اس بات کا حساس ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکس بچے کا جو بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور اگر آپ کو اتنا فرق پڑنا رہا ہے مرد ہی اس بات کا تانہ مارتے ہیں یا مزے کی بات ہے ساسیں تانہ مارتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا بتانا چاہیے کہ اگر بیٹی پیدا ہو گیا تو اس میں آپ کے بیٹے کی وجہ سے بیٹی پیدا ہو گیا یہ وہ گندے سوشل نومز ہیں جن کے اوپر ہمیں زیادہ زیادہ بات کرتے رہنا چاہیے امید کرتا ہوں اس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو جائے زیادہ لائک کریں شیئے کریں سبسکر شنل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائیں یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں